وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا اللہُ اکبر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وعسابه اجمعین ومن تبعہم بإحسان الہی ومدین اما بعد ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا اسلامی سماج میں رہنے کے آداب کے اس پروگرام میں سماج میں رہتے ہوئے کیونکہ اس میں اچھے برے نیک سوالے پرہزگار چوڑ ڈاکو لٹیرے ساتھ میں جھوٹ مکر فریب ایاری کرنے والے سارے لوگ سماج میں رہتے ہیں ایک ایسے انسان کو جو اسلام کو فالو کرتا ہے ایسے سماج میں کس کے ساتھ اور کس سے دوستی رکھنا چاہیے یہ مسئلہ بڑا اہم ہے بہت سارے لوگ نادانی میں کسی بھی غیر مناسب آدمی سے دوستی کر بیٹھتے ہیں پھر بعد میں اس کا نقصار اٹھاتے ہیں دوستی کا میار کیا ہونا چاہیے کیسے پرکھیں آدمی کو کہ یہ آدمی دوستی کے لائق ہے اور یہ آدمی دوستی کے لائق نہیں ہے کس کو اپنے راز بتائیں کس کو نہ بتائیں کس کو اپنا سمجھیں کس کو نہ سمجھیں یہ سب باتیں ایسی ہیں ضروری ہیں اور اسلامی آداب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے حدیث بتاتی ہے ان کی روشنی میں اگر ہم چلیں تو ہمارے لئے وہ بہتر ہوتے ہیں اور اگر ہم ان کو فالو نہ کریں تو اس کی سزا بھی ہمیں بگتنی پڑتی ہے برا آدمی کبھی دوستی کے لائق نہیں ہوتا وقتی طور پر چاہے وہ آپ کا کوئی کام نکال دے چاہے آپ کے لئے وہ کتنا ہی اہم ہو پڑوسی ہونے کے ناتے تعلقات تو رکھنے پڑیں گے سماج میں وہ رہتا ہے تو دعا سلام تو اس سے بھی رہے لیکن دوست جس کو کہتے ہیں صحبت اور مجلس جس کو کہتے ہیں وہ ایسے آدمیوں سے نہیں کی سر راہ مل گئے تو ٹھیک ہے دعا سلام کر لی لڑا ہی نہیں جھگڑا نہیں لیکن اس کی مجلس میں جا کر بیٹھنا اس کے گھر آنا جانا رکھنا جس سے دوسرے لوگ یہ سمجھیں کہ فلان صاحب فلان کے دوست ہیں یہ ہمیشہ نقصان دے ہوتا تو دوستی اس سے کریں جو دوستی کے لائق ہو دوست بنانے کیا ہر ایک آدمی مستحق نہیں ہوتا تو کون ہے آدمی جس سے ہم دوستی کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں دوستی کا مستحق وہ آدمی ہے جو نیک ہو دیندار ہو برا آدمی دوستی کے لائق نہیں ہے اور اس کی مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی ہے وہ اس طرح سے دی کہ الجلیس اسو ایک برا گوست ہم نشین اور ایک اچھا ہم نشین دونوں کے مثال ایسی ہے جیسے ایک اتر کا بیوپاری اور جیسے ایک بھٹی چلانے والا لوہار جو اپنی بھٹی میں کوئلہ جلاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر آپ اچھے آدمی کے پاس بیٹھیں گے تو اس کی اچھائی آپ کو ضرور فائدہ پہنچائی گے بلکل اسی طرح جیسے آپ کسی اتر فروش کے ساتھ بیٹھیں تو یا تو وہ بیچ رہا ہے اتر تو اس میں سے ایک ادفاہ لگا کے آپ کو بھی دے دے گا آپ نے وہ لیا اور سنگھا اور طبیعت میں فرحت کان میں لگا لیا اب برابر خوشبو آ رہی ہے اور آپ کو مست بنا رہی ہے مان لیجئے وہ کوئی فاہہ آپ کو نہیں دے رہا ہے نہیں دیا کوئی بات نہیں لیکن جتنی دیر آپ وہاں بیٹھے رہے اتنی دیر خوشبو تو سنگھتے رہنا یہی کافی ہے نقصان تو آپ کا کچھ ہوا نہیں لیکن اتنی دیر خوشبو سنگھنے کو تو ملی آپ کو لیکن برا دوست اس کی مثال ایک آدمی لوہاری کے کام کرتا ہے بھٹی چلا رہا ہے دھونکنی چل رہی ہے اور اس میں کوئلے جل رہے ہیں کیا ہوگا سب سے پہلے تو کوئلہ جلنے کی وجہ سے اس کی جو بدبو نکل رہا ہے اس کا کاربن وہ آپ کو محسوس ہوگا آپ کے ناک کے راستے آپ کے اندر جائے گا آپ کو بیمار کرے گا کبھی کبھی اس کی چنگاریاں اڑ کر آپ کے کپڑے پر بھی پڑیں گی پھر وہ جو لوہا گرم کر رہا ہے وہاں سے نکال کر اور سان پہ رکھ کے جو ہتوڑا مارے گا اس میں سے بھی چنگاریاں کچھ زنگ کی جو نکلتی ہیں وہ نکل کر آپ کے کپڑے کو جلا سکتی ہے آپ کا کپڑا بھی جلا اتنی دیر کوئلے کی بدبو بھی سنگی آپ نے اور کاربن بھی اندر گیا آپ کے فائدہ فائدہ کچھ نہیں ہوا تو ایسے آدمی کے دوستی سے کیا فائدہ ہے جہاں آپ کا صرف نقصانی نقصان ہے اچھے آدمی کے شعبت میں بیٹھتے آپ تو آپ کو کچھ فائدہ ہوتا مان لو کچھ فائدہ نہیں ہوتا کم سے کم اس کی اچھی باتیں سننے میں تو آپ کو اچھا لگتا یہ مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ دیکھیں تو ہماری زندگی میں بہت واضح ہے اسی لیے فارسی میں کہتے ہیں صحبت توالہ اگر آپ نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کے اندر نیک خسلتیں پیدا ہوں گے نیکی کی رغبت پیدا ہوگی طبیعت میں نیک بننے کی رغبت پیدا ہوگی آپ نیک بن جائیں گے آپ خود نیک ہو جائیں گے نیکی کی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں تو نیک بن جائیں گے اور بد کی مجلس میں بیٹھیں گے تو بد بنیں گے یہاں میں ذکر کر دوں کبھی کبھی ہمیں غلط فہمی ہو جاتی ہے یہ شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے اچھی مجلسوں سے روکنے کے لیے ہزار ہتھ گھنڈے ہوتے ہیں اس کے پاس ایک اچھے آدمی کے پاس ہم بیٹھے تھے اس نے سو باتیں کہیں سو میں سے دو باتیں ایسی بھی تھی جو ہمیں پسند نہیں آئی اب شیطان کیا کہتا ہے اٹھانوے باتیں جو اچھی تھیں جو ہمیں بھی پسند آئیں ان کو یاد نہیں دلاتا بلکہ ترہ ترہ سے ان کو بھولانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جو دو باتیں انہوں نے کہیں جو ہماری طبیعت کو اچھی نہیں لگی ان کو بار بار ہمارے ذہن میں ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے دل میں ڈالتا ہے بتاؤ ہم تو کیا سوچ کر آئے تھے اتنے بڑے آدمی اتنے اچھے آدمی نیک آدمی پرہزگار آدمی ساری دنیا آپ کو اچھا مانتی ہے لیکن کتنی گھٹی ہے بات کہی ہے انہوں نے یہ بات تو صحیح نہیں ہے ان کے پاس بتاؤ ہم تو کیا سوچ کر آتے ہیں اور یہ ایسی باتیں کریں تو کیا فائدہ ہے ان کی صحبت پیٹھنے سے اور اس طرح کے خیالات اس طرح کی سوچ ہماری بنا کر ہمیں نیک لوگوں کی محفل اور مجلس سے دور کر دیتا ہے شیطہ لیکن اگر برے آدمی کے مجلس ہوتی ہے سو باتیں اس نے کہیں اور اٹھانوے باتیں اس نے بری کہیں دو باتیں ایسی تھیں کہ جو اچھی لگی ہمیں تو ہمارے ذہن میں صرف وہی دو باتیں گھوماتا رہتا ہے ہمارے دل میں وہی دو باتیں پیدا کرتا ہے کتنی اچھی بات کہی لوگ کہتے ہیں برے ہیں بلائیے اس میں کیا برائی کی بات ہے کتنی اچھی بات ہے ایسا ہے ویسا ہے اور اٹھانوے باتیں جو غلط کہیں اس نے جو گناہ کی ہیں اور سماج کو برباد کرنے کی ہیں آخرت کو برباد کرنے کی ہیں ان کو ہمارے ذہن سے محف کر دیتا وہ طبیعت میں ہماری بٹھا دیتا تو شعبت ہمیشہ سو سمجھ کے اختیار کرنا چاہیے غالب انحالی نے کہا ہے بد کی شعبت میں نہ بیٹھو بد کا ہے انجام برا بد کی شعبت میں نہ بیٹھو بد کا ہے انجام برا بد نہ بنے تو بد کہلائے بد اچھا بد نہ برا اگر آپ بد کے شعبت میں بیٹھتے ہیں اور آپ پورا خیال لگتے ہیں کہ کوئی بدی مجھ پر حملہ نہ کر پائے میں برا نہ بنوں تو بد نہیں بنے آپ لیکن آپ جانتے ہیں ہوا کیا آپ کی زندگی میں بد اچھا بد نہ برا لوگ جب آپ کا ذکر کریں گے فلاں صاحب کون صاحب ارے فلاں ہاں اچھا وہ وہ جو ان کے یہاں بیٹھتے ہیں ہاں وہی بھی وہ تو اچھے آدمی نہیں ہے یوں نہیں اچھے آدمی ہے وہ تو اچھے آدمی ہیں اچھے آدمی ہیں اور ایسے آدمی کیاں بیٹھتے ہیں کہا کہ اچھے ہیں بھئی ناٹک کر رہا ہے اچھائی کیا اچھے نہیں ہیں اچھے ہوتے تو اچھے لوگوں میں بیٹھتے ہیں آدمی بدنام ہو جاتا ہے اور جو بد ہے بدنام نہیں ہوا ہے وہ اتنا برا خیال نہیں کیا جاتا ہے جتنا ایک آدمی بدنام ہو جائے برائی کے ساتھ وہ برا منا جاتا ہے تو بدنامی آدمی کو کہیں کہ نہیں چھوڑتی ہے اس کی ساری فضیلتیں ساری اچھائیاں ساری سراعیتیں ساپ کھا جاتی ہے اس لیے کہتے ہیں بد اچھا بدنام برا آپ اچھے تھے بد کی صحبت میں بیٹھنے لگے تو آپ بھی برے کہلانے لگے ہیں برے آدمی کی صحبت میں بیٹھنے سے پرحس کرنا چاہیے برنا آدمی آخر کار بدنام ہو جاتا ہے اور آدمی شکار ہو جاتا ہے ٹینشن کا جب وہ سنتا ہے فلان صاحب ایسا ایسا کہہ رہے تھے میرے بارے میں اور اس کے اندر وہ چیز ہوتی نہیں ہے وہ تو نیک آدمی ہے لیکن برے کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے میرے اندر تو یہ چیز ہے نہیں تو اب وہ ٹینشن میں پڑ جاتا ہے لوگ مجھے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں میں تو ایسا کچھ نہیں کرتا کیوں کر رہے ہیں اب کسی سے لجتا ہے کسی سے جھگڑتا ہے کسی سے لڑائی کسی سے گالی گلوج بد ہوتا نہیں ہے لیکن رفتہ رفتہ ٹینشن کی وجہ سے لوگوں سے اولہ جنے کی وجہ سے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے توتکار کی وجہ سے گالی گلوج کی وجہ سے آخر کار بدنام ہو جاتا ہے برا ہو جاتا ہے تو بروں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے اچھوں کی صحبت اختیار کرو اچھوں کی صحبت اختیار کرو گے تو اچھے بن جاؤ گے شیخ سعادی نے گلستہ میں تذکرہ کیا ہے گلے خوشبوے در حمام روزے وہ بہن فرمایا کہ ایک دن میں حمام گیا پہلے حمام ہوتے تھے گرم حمام جہاں لوگ غسل کرنے کے لیے جاتے تھے آج کل کی طرح سے گھروں میں آسائشیں نہیں تھیں لوگوں کے حمام میں باقیدہ پانی کا انظام ہوتا تھا تھنڈا بھی گرم بھی پھر وہاں مالش کرنے والے ہوتے تھے محل چھڑانے والے ہوتے تھے وہاں تیل لگا کر مالش کرنے والے محل چھڑانے والے اور آپ کے بدن کو چمکانے والے جیسے آج کل بیوٹی پارلر ہوتے ہیں وہ بیوٹی پارلر کی ایک دوسری قسم شریف لوگ اس میں کم جاتے تھے کیونکہ اکثر حمام بدنا ہو جاتے تھے تو شیخ سعادی ذکر کرتے ہیں کہ ایک دن میں حمام گیا تو میں نے دیکھا وہاں پر ایک مٹی بڑی مہک رہی ہے تو میں نے پوچھا مشکی عبیری بڑی خوشبو آ رہی ہے تو مشک ہے عبیر ہے کیا ہے تو اس سے آواز آئی نہ میں مشک ہوں نہ عبیر ہو تو یہ خوشبو یہ مہک جو میرے دماغ کو ترو سازہ کر رہی ہے یہ کیا ہے تاکہ تو مشک نہیں ہے عبیر نہیں ہے تو کہا کہ بات یہ ہے کہ میں مشک اور عبیر کے ساتھ کچھ دن رہی ہوں اس کی وجہ سے ان کی صحبت کا اثر میرے اندر آ گیا ہے مجھ میں بھی خوشبو پیدا ہو گئی ہے وگرنہ منہمی خاکم کہستم وگرنہ میں وہی مٹی ہوں خاک ہوں جو ہوں میری حقیقت تو وہی ہے مٹی اور خاکی میں خوشبو یا عبیر نہیں ہوں لیکن عبیر اور خوشبو مشک اور خوشبو کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میرے اندر بھی خوشبو پیدا ہو گئی ہے شیخ صادی نے اس کے ذریعے یہ بتلانا چاہا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ اگر آپ بیٹھ ہو گئے تو آپ کی سوچ نیک بنے گی ہے خیال نیک بنے گی ہے زبان نیک بنے گی ہے افکار اور خیالات آپ کے نیک ہوں گی ہے آپ کا چلنا پھرنا سونا بیٹھنا جاگنا بولنا چالنا تعلق رشتہ داری ناتے داری تمام پہ ایک خوشگوار اثر پڑے گا کہا اسے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے اور یہ افیکٹ دیجئے شیطان کبھی کبھی ہمیں بھکاتا ہے ہمیں کیا ہمیں یار کی یاری سے مطلب ہے یار کے فیلوں سے دوڑی مطلب ہے ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ ایسی بات عام طور پہ کہتے ہیں کوئی آپ چکے یار آپ اچھے آدمی ہیں کہاں اس کے پاس بیٹھتے ہیں جانتے نہیں کہ اس آدمی ہیں آپ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں ہمیں یار کی یاری سے مطلب ہے یار کے فیلوں سے مطلب نہیں یہ شیطانی دھوکہ ہے وسوسہ ہے کہ یہ ممکن ہے آپ برف کی سلی کے پاس بیٹھیں اور آپ یہ کہیں کہ مجھے ٹھنڈ کا حساس نہیں ہو رہا ہے آپ جلتے ہوئے علاؤ کے پاس بیٹھیں اور آپ یہ کہیں کہ مجھے گرمی کا حساس نہیں ہو رہا ہے ممکن ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا آپ کو بہرحال ٹھنڈی یا گرمی کا اثر ہوگا آپ کے پاس بیٹھیں گے گرمی کیوں نہیں لگے گی اور برف کی سلی کے پاس بیٹھیں گے تو ٹھنڈ کا حساس کیوں نہیں ہوگا ضرور ہوگا ایسے ہی برے آدمی کے پاس بیٹھیں گے تو برائی کیوں نہیں سیکھیں گے اچھے آدمی کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کے اندر اچھائی کیوں نہیں پیدا ہوگی ضرور ہوگی تجربہ یہی بتلاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے رسول تھے ایک لمبی عمر پائی تھی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے اور بہت دلداری کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ لیکن آپ کا بیٹا ایمان سے محروم رہا اور جب طوفان آیا تو جیسے کافر قوم آپ کی امت کی ہلاک ہوئی بیٹا بھی ہلاک ہوا باپ نے دیکھا آواز دی پکارا سمجھایا کوئی اثر نہیں ہوا باپ کو بہت تکلیف ہوئی کبھی آپ نے سوچا کہ ایسا کیوں ہوا باپ تو نبی ہے نبی کے گھر میں جو پیدا ہو نبی کے زیر تربیت جو زندگی گزارے وہ اتنا برباد ہو جائے گا لیکن حقیقت تو یہی ہے تھا بیٹا نبی کا نبی کے گھر میں رہتا تھا لیکن افکار خیالات نظریات دلچسپیاں ساپ کافروں والی تھی وجہ اس کی یہ تھی کہ صحبت اس کی کافروں میں تھی صحبت نکوں میں نہیں تھی دینداروں میں نہیں تھی پریزگاروں میں نہیں تھی اچھے لوگوں میں نہیں تھی بری صحبت نے حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے کو برباد کیا دنیا بھی چھین لی آخرت بھی چھین لی اور باپ کو ایک رنج بھی دے گیا اور ایک غم بھی دے گیا کیوں بری صحبت کی جانسے بری صحبت ہمیشہ برا نتیجہ لاتی ہے اس لیے بری صحبت سے بچیں اچھی صحبت اختیار کریں اچھے لوگوں میں بیٹھنے کی کوشش کریں اگر آپ کو کوئی آدمی مناسب نہیں لگتا ہے مان لیجئے سماج میں تو آپ اپنے گھر میں رہیے مسجد میں جائیے قریب میں کوئی مدرسہ وہاں چلے جائیے ہاں تو کیا مولوی لوگ بہت اچھے ہوتے نہیں مولوی لوگ بھی سارے اچھے نہیں ہوتے یہ بھی صحیح ہے لیکن بہرحال پھر بھی وہ جس نام کے ساتھ مشہور و معروف ہیں جس شہرت کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں جو پہچان سماج میں ان کی ہے وہ پہچان اچھے اور نیک لوگوں کی ہے تو وہ جو کچھ بھی کریں گے اپنی عزت کو بچانے کے لیے بھرپور کوشش کریں کرتے ہیں اور اس کا فائدہ آپ کو ملے گا وہ آپ کو برا نہیں بنائیں گا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسجد کے لوگ اچھے نہیں ہیں بری صحبت ہے ان کی تو آپ وہاں بھی بت جائیے گھر میں رہیے گھر میں رہیے یہ آپ کے لیے بہتر ہے یہی ہدایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت کی نشانیوں کے تذکرہ کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ آدمی کے لیے اس کا اپنا گھر یہی اس کا میدان عمل ہوگا یہی اس کو آفیت ہوگی گھر سے نکلنے کے بعد کہیں آفیت نہیں ہوگی تو آئیسے میں ایمان والے اپنا وقت اپنے گھر پہ گزارے گئے تو اس میں کوئی برائی نہیں بلا وجہ کی صحبتیں آج کہل کے جیسا ہو رہا ہے خاص طور سے شہروں کی زندگی لوگ نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے عادت پالی ہے چائے پینے کی تو چائے گھر میں بھی پی سکتے ہیں لیکن گھر میں نہیں پی کے یار دوستوں کے ساتھ پییں گے جائیں گے وہاں پر دس بجے گیارہ بجے بارہ بجے ایک بجے ڈیڑھ بجے دو بجے الگ الگ لوگ الگ الگ اوقات میں بیٹھک کرتے ہیں اور رات کافی رات اسی میں گزار دیتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے سیہ ڈاؤن ہوتی ہے دماغ ٹینشن سے بھر جاتا ہے آنکھوں کی روشنی جاتی رہتی ہے کم ہو جاتی ہے طرح طرح کے امراض میں امتلا ہو جاتے ہیں یہ تو صحت کے اعتبار سے نقصان ہوا پھر صبح وقت پر اٹھتے نہیں فجر میں فجر کی نماز چلی جاتی ہے سب سے بڑا نقصان پھر فجر کی نماز چلی گئی اور دیر سے اٹھے تو جو وقت سے اٹھ کر ناشتہ کرنا کھانا اور دفتر جانا اپنے کام سے لگنا ان تمام میں دیر ہوتی رہتی ہے اور پھر اسبہ خبیصا نفس سے کسلانا اس کی صبح بڑی کسل مندی بھی ہوتی ہے سارے دن بے کیفی چھائی رہتی ہے پر ودگر ہمیں اور آپ کو بری صحبت سے بچائے اچھی صحبت اختیار کرو ناظرین یہاں پر ہم اپنے اس اپیسوڈ کے اختتام کو پہنچتے ہیں اگلے انوان کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی